اگست کے مہینے میں محکمہ انصداد دہشتگردی یا سیچیڈی بلوچستان نے مجموعی طور پر تئیس دہشتگرد مارنے کا دعویٰ کیا ہے جن کا تعلق قلدم بلوچ دہشتگرد تنظیموں اور دائش سے بتایا جا رہا ہے تاہم لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم نے بعض مارے جانے والے افراد کے حوالے سے سیچیڈی کے دعویٰ کو چیرنج کیا ہے اور کہا ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو پہلے ہی جبری طور پر لاپتہ کیا جا چکا تھا سیچیڈی بلوچستان کی جانب سے میڈیا کو دی جانے والی معلومات کے مطابق تئیس دہشتگردوں کے خلاف دس اگر سے تیس اگر کے درمیان قاروائی کی گئی یہ بھی کہا گیا کہ سیچیڈی بلوچستان کے قیام کے بعد بیس دنوں کا دوران ہلاکتوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے اگرچہ سیچیڈی کا کہنا ہے کہ مرنے والے دہشتگرد تھے اور ان سے مقابلوں کے دوران مارے گئے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں نے مرنے والوں کے حوالے سے سیچیڈی کے دعویٰ کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ ان میں سے کئی کو تو ایجنسیوں نے پہلے سے ہی لاپتہ کر رکھا تھا لہذا صافظاہر ہے کہ انہیں سیچیڈی والوں نے جالی مقابلوں میں قتل کیا ہے ایران سے متصل جلہ کیج سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ایمنہ نے بی بی سی کو بتایا کہ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیب وائس فور بلوچ پنسنگ پرسن نے کہا ہے کہ سیچیڈی کی پانت کاروائیوں میں مارے جانے والے ستائیس افراد میں سے چودہ افراد کے بارے میں ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں اور تنظیم نے اس سلسلے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے تاہم بلوچستان کے وزیر داخلہ میر زیاؤلہ لانگو کا کہنا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی لیکن اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ عدالتوں سے رجوع کر سکتا ہے خیال رہے کہ مارے جانے والے بیس میں سے پانچ افراد دس اگز کو کوئٹہ کے نواحی علاقے ہزار گنجی میں مارے گئے سی جی ڈی کے مطابق خفیہ اطلاع پر اس علاقے میں فائرنگ کے تبادلے میں مارے جانے والے افراد کا تعلق قلدم دیشتگر تنظیم بلوچ لبریشن آرمی سے تھا پچیس اگز کو دوسری کاروائی زلہ لورالائی میں کوہار ڈیم کے نواحی علاقے میں کی گئی سی جی ڈی کے مطابق قلدم دیشتگر تنظیم بلوچ لبریشن فرنڈ سے تعلق رکھنے والے افراد کے ایک بڑے گروہ کی افغانستان سے لورالائی کے کوہار ڈیم کے علاقے میں نقل و حرکت کی اطلاع ملی تھی سی جی ڈی کے مطابق اس اطلاع پر انہوں نے کاروائی کی اور فائرنگ کے تبادلے میں بی لے سے تعلق رکھنے والے سات دیشتگر مارے گئے جن میں سے چار کشناک سدام حسین عبدالغنی عبداللہ حد اور امیر جان کے ناموں سے ہوئی جبکہ سب سے بڑی کاروائی تیس اگس کو زیلا مستونگ میں مزار آباد کے علاقے کولی کمر میں کی گئے جس میں گیارہ دیشتگر مارے گئے ان کا تعلق دائش سے بتایا گیا دوسری جانی دس اگس کو کوئٹہ میں ہزار گنجی کے علاقے میں مارے جانے والے پانچ دیشتگردوں کے بارے میں بی ایل اے نے جو بیان جاری کیا تھا اس میں دعویٰ کیا گیا کہ ان افراد کے ان کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا جبکہ لورالائی میں مارے جانے والے صدام اور عبدالگنی کی لاشوں کو ان کے لوحکین ایران سے متصل زلہ کیچ لے گئے صدام کی بہن ایمنہ نے صدام اور عبدالگنی کے کسی تنظیم سے تعلق اور مقابلے میں مارے جانے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دونوں افراد پہلی جبری طور پر سی ٹی ڈی کے ہاتھوں لاپتہ ہوئے ایمنہ کا کہنے تھا کہ جوان بیٹی کے اچانک لاش سامنے آنے پر ان کے والد کی حالت غیر ہو گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھائی اور عبدالگنی بے گناہ تھے اگر انہوں نے کوئی گناہ یا جرم کیا تھا تو ان کو عدالتوں پیش کر کے سزا دلوائی جاتی ایمنہ کا کہنا تھا کہ وہ عبدالگنی کی لاش کو تو نہیں دیکھ سکے تاہم ان کے بھائی کی لاش کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس کے جسم پر گولیوں کے بہت سے نشانات تھے اور پیٹ کو بھی چاک کر دیا گیا تھا بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم ووئیس فور بلوچ میسک پرسنز کے چیئرمن نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ اب تک سی جی جی نے پانچ مختلف واقعات میں قلدن تنظیموں کے ستائیس دیشت گردوں کو مارنے کا دعویٰ کیا جن میں سے چودہ افراد کی چھناکت ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ ان افراد کے رشتہ داروں نے تنظیم کو شکایت کی ہے کہ چودہ افراد پہلے سے لاپتہ تھے اور ان کا موجینا طور پر جاری مقابلوں میں مارا گیا ان کا کہنا تھا کہ یہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے ملکی قوانین کے روشنی میں اگر ایک مسئلے میں دو فریق بن جاتے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے اور دونوں فریقین کے بیانات کو ریکارڈ کروائے نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت ان کے حوالے سے حقوق انسانی کی تنظیم وقلہ اور صحافے پر مشتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائے جو تحقیقات کر کے اصل حقائق عوام کے سامنے لائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا